فرنڈز کیا آپ نے کبھی سوچا کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں آخر یہ خواب میں کیا دیکھتے ہیں اور کہ آپ اس ایمپائر کے بارے میں جانتے ہیں جہاں پر اگر کافی پینے والا کوئی انسان پکڑا جاتا تو اسے پھانسی لگا دی جاتی تھی اور کیا آپ کو پتا ہے کہ کچھ لوگوں کے گالوں پر یہ پیارے پیارے ڈمپل کیوں ہوتے ہیں اگر آپ کو نہیں بتا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاؤں گی اور اس کے علاوہ بھی آپ کو جاننے کو بہت کچھ ملے گا تو میں ویلکم کرتی ہوں آپ سب کا اپنے یوٹیوب چینل پر اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب کر دینا فیک نمبر 1 ایڈیا ففٹی ون یہ امریکہ میں ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر سب سے زیادہ سیکیورٹی ہوتی ہے اور یہاں پانچ پانچ کلومیٹر تک بھی اگر کوئی انسان بھٹکتا ہوا نظر آئے تو اسے گولی مارنے کی پوری پرمیشن ہے اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیسا کیوں ہے اور کچھ لوگوں کو بتاؤ گا کہ یہاں پر بہت سے سائنٹسٹ ہیں جو ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں سائنٹسٹ اور ایلین مل کے ریسرچ کرتے ہیں اور کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ یہاں سائنٹسٹ ایلین کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں بہت سے لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اکثر یہاں پر آسمان میں لائٹننگ نظر آتی ہے جیسے سپیس شپ وغیرہ لیکن اب یہ باتیں کتنی سچ ہیں یہ تو نہیں معلوم لیکن ہاں یہاں پر سائنٹس ضرور موجود ہیں جو کہ ریسرچ کرتے ہیں فیٹ نمبر ٹو فرنڈز کے آپ نے کبھی یہ سوچایا کہ ہم انسانوں کو بڑے بڑے انسانوں کو خواب آتے ہیں عجیب و غریب تو کیا بچوں کو بھی خواب آتے ہیں جی ہاں بچوں کو خواب آتے ہیں لیکن بچوں کو اچھے خواب نہیں بلکہ بہت بر خواب آتے ہیں اکثر بچے خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ انہیں کوئی بھالو کوئی ایسی چیز کھا رہی ہے کاٹ رہی ہے نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہے اور اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچہ سوتے سوتے اچانک رونا شروع کر دیتا ہے دراصل اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ بچے کو آنے والے مستقبل میں جتنے بھی نقصان ہیں یہ جتنے بھی پرابلمز ہیں ان کے لئے اس کو منٹلی ریڈی کرنا ہے فیکٹ نیمبر ٹو آج میں آپ کو ٹیسٹ برڈ کے بارے میں بتاؤں گی آئی نو آپ سب جانتے ہیں اگر کوئی نہیں جانتا تو چلے میں بتا بھی دیتی ہوں ٹیسٹ برڈ آپ کی زبان پہ موجود ہوتے ہیں جو کہ جب آپ کچھ کھا رہے ہو جیسے میٹھا کھٹا تیکھا تو وہ آپ کو فیل کرواتے ہیں کہ اس چیز کا ذائقہ کیسا ہے ٹھیک ہے تو اس کا دس فیصد حصہ آپ کے گلے میں موجود ہوتا ہے اور اس پارے میں بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں اور ایک اور انٹریسٹنگ بات کہ ٹیسٹ برڈ کا جو لائف سپیم ہے وہ دس دن کا ہے یعنی دس دن بعد آپ کے پرانے ٹیسٹ برڈ ختم ہو جاتے ہیں لیکن فکر نہ کریں اس سے پہلے آپ کے نئے ٹیسٹ برڈ بالکل ریڈی ہوتے ہیں جیسی پرانا ہٹتا ہے نیا اس سے پہلے آ جاتا ہے اس طرح آپ کو کبھی بھی فیل نہیں ہوتا کہ آپ کا ذائقہ چلا گیا ہے یہ آپ کا نیا ذائقہ آگیا ہے کیونکہ یہ ایک نیچرل پروسیجر ہے فیک نمبر فور فرنڈز کافی ایک ایسی چیز ہے جو سبی کو پسند ہوتی ہے تو بی آنسٹ مجھے بھی بہت زیادہ پسند ہے آج کی دور میں دو کروڑ کی آبادی ڈیلی بیسس پر کافی کا استعمال کرتی ہے لیکن کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگر یہ دو سو کروڑ لوگ اور میں اگر ہم آٹمن ایمپائر میں موجود ہوتے تو ہمیں مار دیا گیا ہوتا اس کی وجہ یہ ہے کہ اس دور کا جو راجہ تھا جو کینگ تھا اس کو نہ بالکل بھی کافی پسند نہیں تھی تو اس کو نہیں پسند تھی تو وہ چاہتا تھا کہ کوئی بھی اس دنیا پر کافی پیے ہی نہ اور جو بھی اس کے ایمپائر میں کافی پیتا ہوا پکڑا جاتا تو اس کا سرکلم کر دیا جاتا ویل یہ کافی سکیری ہے بڑھتے ہیں اگلی ایفیکٹ کی طرف تو ہمارا نیکسٹ فیکٹ ہے کیوٹ لوگوں کے لیے یعنی کہ جن کے گالوں پر ڈیمپل ہوتے ہیں تو فرینڈز کیا کبھی آپ نے سوچا کہ آخر یہ ڈیمپل کیوں ہوتے ہیں اور یہ سب کے چہرے پر موجود کیوں نہیں ہوتے یہ کچھ خاص لوگوں کی چہرے پر ہی ہوتے ہیں دراصل ہوتا کچھ یوں ہے کہ ہماری جو مسل ہیں جو ہمارے فیس کے مسل ہیں ان میں ایک زائیگومیٹک نامی مسل موجود ہوتا ہے جو کہ زائیگومیٹک بون کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ جب ہم مسکراتے ہیں تو یہ مسل اوپر کھٹ جاتا ہے اور ہمارے کان بھی تھوڑے اوپر ہو جاتے ہیں تو ہماری ایک سمائل بنتی ہے اب جن لوگوں کے یہ مطلب جن کے ڈیمپل ہوتے ہیں ان میں یہ مسل دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے اور جن کے ڈیمپل نہیں ہوتے ان میں سنگل مسل ہوتا ہے اس کی وجہ سے ہم جب مسکراتے ہیں تو ہمارے چہرے پر ڈیمپل نہیں پڑتا کیونکہ سنگل مسل ہے وہ کھٹ جاتا ہے لیکن جو لوگ جن کے ڈیمپل پڑتے ہیں ان کا ایک مسل کھٹ جاتا ہے اور ایک مسل نیچے کی طرف بون کے ساتھ ٹیچ ہوتا ہے تو وہ تھوڑا سا بریس ہو جاتا ہے اور اوپر سکن سے ٹیچ ہوتا ہے تو وہاں ایک کھڑا سا بن جاتا ہے جو کہ ڈیمپل کی شکل میں ہوتا ہے اور وہ بہت کیوٹ لگتا ہے ایک نمبر سکس فرینڈز کے آپ کو پتہ ہیں کہ یہ بار ریسرچ سے ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ سنگل ہوتے ہیں وہ زیادہ ڈیپریشن کے شکار ہوتے ہیں نسبتاً ان کے جو کپل میں ہوتے ہیں یعنی کہ ڈیمنشیا ڈیپریشن انسائیٹی کپلز میں کم ہوتی ہے نسبتاً سنگلز کے اور ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شادی شدہ جو زندگی ہے وہ زیادہ کمپلیکیٹیڈ ہے سنگل رہنا ایک بہت بڑا فن ہے لیکن ایسا بلکل نہیں ہے ویل فرینڈز آج کے لئے اتنا ہی ان میں سے کونسا فیکٹ ہے جو آپ کو پہلے نہیں تھا پتا اور کونسا فیکٹ ہے جو آپ کو بہت پسند آیا ہے کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ہم آپ سے ملیں گے اگلی ویڈیو میں اپنا بہت سارا کیا رکھیے گا اللہ حافظ